محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں غازی صاحب تر کھانا دے پتر سے اٹھارہ سال علم الدین حضورت عزت پیرا دیتا تا جیل گئے نا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیل بھی چاہ گئے فرمایا علم الدین میں تیری زیارت کرنے واسکتے آیا فرمایا جناب تسی تے بڑے جلالی نبی ہو تسی تے مکہ مارکے زیل دی آکھ کر دیتی سی تسی جناب کدر تشریف لیا منو حکم کر دے میں آ جاندہ آپ نے فرمایا علم الدین میں اس واسکے آیا کہ جدو بھی حضورت دی بارگاویج بیٹھیانا ہر ویلے ملاکوں مولا دی زبان تھے اے لفظ نے میرا علم الدین میرا علم الدین کہہ لیل میں ویہ کے تے بھی آ رہا اور کہہ لیلہ علم الدین ہے جدہ ذکر میرا آکھوں مولا کر دے لے اے تھے منڈے تے چاہ کے مولا لی شیرِ خدا حیدرِ کررار منڈے تے چاہ کے غازی علم الدین نے حضورت دی بارگاویج لے گئے سا کہ حضورت نے فرمایا علم الدین اتھو تو آگیا میرے کول دو گلن یا تے واپس چلا جا یا تُو میری بارگاہ بچ رہ اگر واپس جائیں گا تے پوری قیامت تک رسول اللہ دے غلام انج کر کے سینہ چاڑا کر کے رکھن گے جدو میری عزتی گال آئی کے اے نموز رسالت پیرا دن واسطے انج ہو جان گے تُو جا کے میری خاطر پھانسی دے پھندے دے لٹک جا تاکہ رہتی دنیا تک لوگوں نے اپتہ چل جائے محمد عربی دو غلام خالی گلہ نہیں کر دے بلکہ آپڑے آقا و مولادی عزت نموزی خاطر جان بھی نصار کر دے توجہ جی غازی صاحب واپس آگئے آبدہ شہادت واقعہ ہوگئے میاں والی جیل دے اندر لاہور جدو جنازہ ہوئے تھے سید دیدار علی شاہ صاحب ایتھیں ساڑھی محفل دے اندر بھی شیخ الحدیث موجود نے ایک بہت بڑا مقام ہے سید دیدار علی شاہ صاحب اینج کر گئے حدیث تھی کتاب کھولی اسی تھی حدیث پر پڑھا رہے سن ایک بندہ دوردہ اور دوردہ آیا نے کہا حضور دا غلام دنیا تو چلا گیا جناب تو سی آؤ تو جنازہ پڑھاؤ غازی المدین دا سید دیدار علی شاہ صاحب دی اکھم وچوٹرو آگئے آپ نے فرمایا حدیث رسول دا عدب ہے کہ اگر میری ماں ہی مر جان دی کہ میں جنازہ کوئی نہیں سی پڑھانا اگر میرا سگا پیوہ بھی مر جان دا تو میں اٹھ کے کوئی نہیں سی جنازہ تھی جانا آج حضور دا عشق دنیا تو گیا انج کر کے حدیث تھی کتاب بند کی تھی تو چمی چم کے انج کر کے رکھی جنازہ پڑھانوا سے تشریف لے گئے جدو جنازہ کھڑے ہوئے نا امام صاحب صفحہ سیدھی کرانوا سے انج کر کے جدو ویکیا نا تو شاہ جی غش خواہ کے ڈھائے پہ جدو ہوش بھی چاہے نا تو انہوں نے کہا شاہ جی کی ہویا ہے آپ روئی جان روئی جان فرمایا شاہ جی دستوں سے ہی نہ ہویا کیے فرمایا یا رسول اللہ حدیث پڑھائی تو اسی قدر زیارت نہیں کرائی حضور جمعہ پڑھائی تو اسی زیارت نہیں کرائی پوری زنگی توڑے تو دروت پڑھ دا رہا تو اسی زیارت نہیں کرائی حضور آج ترکھانہ دے پتر علم الدین دے جنازہ بھی چاہ گئے ہو حضور تشریف لیا گیا ترکھانہ دے علم الدین دے جنازہ تو شاہ جی نے فرمایا یا رسول اللہ آج ترکھانے پتر دے جنازہ بنفس نفیس آگیا ہو جتنی دیر شاہ جی بھی ہوش رہے نہ حضور جنازہ پڑھ کے چلے گئے اے نہیں کسے نہیں سوچے نہ کہ شاہ جی دے پیچھے حضور نا 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 جتنی دیر شاہ جی بھی ہوش رہے